انس ملک کووڈ نائن دین کا شکار ہوئے تو عزیز و قارب نے کئی گھرے لو ٹوٹ کے اور نسخیں بتائے ان میں سے کچھ انہوں نے آزمائے بھی لیکن جب صحت بگڑتی چلی گئی تو بلاخر تکلیف کی شدت کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کی دی ہوئی ایلوپیتک دواہی لینا پڑی مشورے تو ایک فلوک تھا مشوروں کا تو اس میں سے ایک جڑی بوٹی سورٹ اوف تھی جس کو مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بخار کو سبسٹیٹائز کر سکے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ شروع کے تین تالیس گھنٹے اتنے تکلیف دے تھے کہ وہ اس بخار کو ختم کرنے کے لیے میں کسی ایکسٹینٹ پر بھی آ سکتا وہ بخار جو تھا وہ کسی صورت کنٹرول میں نہیں آیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کووڈ نائنٹین کا کوئی سائنسی علاج نہ ہونی کی باعث گھریلو ٹوٹکوں اور حکیمی نسخوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے لیکن نہ صرف ان کے محصر ہونی کا فیلحال کچھ ثبوت نہیں بلکہ بہت سے مریض انہیں آزما کر کئی نئی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو اس بیماری کے کچھ علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور اگر ڈائریا کی حالت میں آپ سنا مکھی بھی لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو ساری آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرح لے جائیں گی سو یہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے اصل میں ایک چیز کا وہی بات ہے کہ اتنا ڈر آ گیا کہ اس ڈر کی وجہ سے لوگ اوور ڈان کرنا شروع ہوگی ہر چیز کے اندر آپ وائٹمنز دیکھ لیں بہت سارے لوگوں نے استعمال زدہ کرنے شروع کر دیئے ڈاکٹروں کے مطابق کووڈ نائنٹین میں ان جڑی بوٹیوں اور گھریلو ٹوٹکوں کے استعمال سے زیادہ تر لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے لیکن بہت سے افراد ان کے استعمال سے بہتر محسوس بھی کرتے ہیں اس کے جواب میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ نائنٹین سے روبہ صحت ہونے میں ایک نہیں بلکہ کئی عوامل کارفربہ ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ہے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ان ٹھیک ہونے کے پروسس کے دوران ان ساری ہربل میڈیسنز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں جو کہ ایک نومل یا ایوریج پرسن یا لوگوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو سمجھیں گے ان کا نقصان نہیں ہے جتنا مرضی لے لیں تیبی مائرین کے مطابق کووڈ نائنٹین کے بیشتر مریضوں کو اسپتال داخلے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ گھر میں ہی بنیادی عدویات کے استعمال سے صحت یاب ہو جاتے ہیں البتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم میں آکسجن کی کمی اور سانس لینے میں دشواری وہ خطرناک علامات ہیں جس کے بعد مریض کو ہر صورت اسپتال کا روک کر لینا چاہیے تاکہ بروقت علاج ہو سکے گیتی آرانیز وائس آف امریکہ اسلام آباد